اس دنیا میں موجود ہر شخص گیر ممولی بننا چاہتا ہے اور کامیابی کا حصول چاہتا ہے لیکن کیا وہ اس کامیابی کے حصول کے لیے تقودو بھی کرتا ہے محنت بھی کرتا ہے اور آہنی جذبہ اور ارادہ بھی رکھتا ہے یا نہیں تو جہاں لوگ کامیابی کے حصول کے لیے محنت بھی کرتے ہیں لیکن کتنی دیر چند منٹ چند گھڑے یا چند مہینے یا پھر اپنی منزل کے بہت قریب جا کر ہمت ہار جاتے ہیں تو محنت کتنی دیر کرنی چاہیے کامیابی کے حصول کے لیے تو آج اسی کے اوپر بات کریں گے ایک مثال سے واضح کرنا چاہوں گا تین دوست ہیں علی احمد اور حمزہ علی ایک روٹین کو فالو کر رہا ہے اور اپنے روز و شب اور معمول زندگی اس روٹین کے مطابق گزار رہا ہے جبکہ احمد کوئی بھی روٹین کو فالو نہیں کرتا اور جیسے اس کا دل کرتا ہے ویسے اپنے زندگی گزارتا ہے اگر کچھ فیٹی فوڈ کھانے کا دل کر رہا ہے برگر کھانے کا دل کر رہا ہے وہ کھاتا ہے پیزا کھانے کا دل کر رہا ہے وہ کھاتا ہے رام کرنے کا دل کرتا ہے رام کرتا ہے موویز دیکھنے کا مند کرتا ہے تو موویز دیکھتا ہے جبکہ حمزہ اپنے زندگی میں روز مرہ کچھ نہ کچھ نیا ایڈ کرتا جا رہا ہے لائک کہ ایک ورڈ سیکھ لیا انگلیش کا نیو کتاب کا ایک صفحہ بڑھ لیا اس طرح وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں ایڈ کی جاتا ہے لیکن اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کچھ ماں کے بعد تو کوئی خاتر خوا فرق نظر نہیں آتا سرچز بتاتی ہیں کہ پچیس ماں بعد کچھ تھوڑا سا ڈیفرنس نظر آتا ہے ان تینوں کی لائف کے اندر لیکن جب ہم اکتیس ماں بعد دیکھتے ہیں تو حمزہ اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکا ہوتا ہے بہت خاتر خوا اضافہ آ چکا ہوتا ہے تاکہ اتنا اضافہ کہ کوئی بھی شخص واضح طور پر اس کو میر کر لے اس کو معاف لے جبکہ احمد جو کہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی جو عدات ہیں وہ خراب ہو چکی ہوتی ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں اپنی آداز سے خود بور خود بور ہو رہا ہوتا ہے اور علی جو کہ ایک ہی روٹین فالو کر رہا تھا وہ اپنی اسی جگہ پر اسی سٹیٹس پر رہتا ہے اس میں کوئی بھی اضافہ نہیں آتا سو اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ نیا ایڈ کریں اور پھر اس چیز کے ساتھ چپکے رہیے اور ملت کرتے جائیے اب یہاں پہ سکسس دو طرح ہی آجاتی ہے کہ ایک شارٹرم اور ایک لانگٹرم بہت سے لوگ جو ہیں وہ شارٹرم کو چوز کر لیتے ہیں لائک نوکری یا بزنس تو بہت سے لوگ نوکری کو چوز کر لیتے ہیں جبکہ بزنس دیکھا جائے تو لانگٹرم میں جا کے بہت فائدے مد ہونے والا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ ایک ایسیمپل سے واضح کرنا چاہوں گا کہ لانگٹرم کیا ہے اور شارٹرم کیا ہے اگر میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو تین ڈالر دوں گا تین میلین ڈالر دوں گا یا پھر آپ کو ایک ڈالر دوں گا جو کہ ہر روز دگنا ہوتا جلا جائے گا تیس دن تک تو آپ کیا چوز کریں گے یقیناً آپ تین میلیل ڈالر لینا پسند کریں گے لیکن آپ نے یہ سوچا کہ وہ ایک ڈالر جو میں آپ کو دینے والا ہوں اور وہ تیس دن تک ڈبل ہوتا چلا جائے گا وہ کتنا بنے گا تیس دن کے بعد یقیناً وہ اس تین میلیل ڈالر سے بہت زیادہ ہوگا This is long term آپ کو سوچنا پڑے گا What is actual success and how you have to stick to that points آپ کو اپنی زندگی میں success کیسی ایڈ کرنی ہے اس کے یہ آپ کو اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا اور آپ کو اس کام کے ساتھ پھر چپ کے رہنا پڑے گا اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ نیا ایڈ کرنا پڑے گا تو آپ دیکھے گا کہ چند سالوں بعد آپ جہاں پہنچا رہے ہوں گے آپ وہاں یا اس سے بھی کہیں آگے پہنچ چکے ہوں گے You cannot change your life until you do something daily The success of your life resides on your daily routine